لیکن کیا آپ جانتے ہو کہ رجوری پر بارمی سجدی سے پہلے کس کا رائے تھا تو بھائیوں جیسے کہ جہاں شو ہو رہا ہے کہ پال راجاؤں کا پہلے راج ہوتا تھا پال ڈرنیسٹی تھی جو رائے پوتوں کی تو پال ڈرنیسٹی کے جو راجہ تھے راجہ امنا پال جس کو جرار رائے پوتوں نے ہرایا تھا جب کالانور پر گوری نے ٹائے کرتیا تھا پرثیو راج چوہان جی کے ٹائم ہے کیونکہ پرثیو راج چوہان کا ساتھ دیا تھا گوری کے کلاف رجرار رائے پوتوں نے تو جب رجوری آئے تو وہاں راجہ امنا پال کا راج ہوتا تھا اور امنا پال کس کے پنشے سے تھے آپ سن سکتے ہو ہمارے قبیلے کی افتادہ کا نو سو سال پہلے رجوری سے ہوئی راجہ منگر پال جو اس قبیلے کے جد امجد ہیں ان سے اس قبیلے کی گھوٹ چلی بارہ سو سترہ اسوی میں رجوری کے مقام پر تہدہ ہوئے اپنے چھے بہیوں سے میں دوسرے نمبر پر تھی تھے راجہ منگر پال کے والد کا نام راجہ امنا پال آخری حکمران راج پال خاندان کا رجوری سے دیکھے بارہ سو سترہ میں ان کی جیس ہوگی مگر پال پال مائیگریٹوں کے پہنٹری جبو پہ رہے ہیں ان کی پانچویں پشت میں راجہ سینس پال اس علاقہ میں آئے یہاں انہوں نے اپنی حکومت قائم کی اور سائلہ کو اپنا دار الحکومت مطرر کیا اور کسی کارن بنش انہوں نے درم اپنا لیا تھا جیسے ساتمی صدی کے بعد ہندو درم آیا چاہیں پھر پہلے اسے موسلم درم آیا اور اس کے بہت لیٹ سکھ درم آیا ایسے ہی شہتریوں نے درم اپنا لیا تھے لیکن اصلی درمت وہ شہتر درم ہے جو ہزاروں سالوں سے ہے تو چاہیں جسے بھی درم میں ہو لیکن رائی پود رائی پود ہی ہوتا ہے تو بھائیوں جب راجہ امنہ پال کو جرالوں نے ہرا دیا تو رجوری پر ان کا قرجہ ہو گیا اس کے ساتھ لگتے جتنا بھی لاکہ تھا تو بھائیوں اس کے بعد جو راجہ امنہ پال تھے جو لاشٹ راجہ تھے تو وہ راجہ امنہ پال کے جو ایک بیٹا منیال رائی پود کا لائے انہوں نے بھی اسلام درم اپنا لیا تھا بعد میں آج بھی کچھ پریوار منیال رائی پود کراتے ہیں بہت ہی کم مناٹی میں اور اس کے لابہ منگرال رائی پود جو راجہ امنہ پال کا دوسرا بیٹا تھا راجہ منگر پال اس کے سب بنشج ہے سبھی راجہ منگر پال کے بنشج جو منگرال رائی پود تھے وہ جوری ریاسی میں آج بھی مناٹی میں رہتے ہیں ابھی بھی تو ابھی بھی جو درم جنہوں نے نہیں بدلا تھا اس کے بعد جنہوں نے درم بدل لیا انہوں نے کورٹلی پر حکومت کرنا شروع کر دی راجہ سیہن پال ہوئے کورٹلی پنشج تک ان مگرال رائی پودوں کا بہت زیادہ دب دوا ہوتا تھا تو وہیوں رائی پودوں کا اتحاد بہت بڑا ہے بائی سے ٹنیسٹی تھی جس میں بڑی بڑی ٹنیسٹی تھی اس میں مگرال رائی پودوں کا اتحاد سبھی ہم نے بلا دیا ان کی بہت بڑی ہسٹری تھی مگرال رائی پودوں کا اتحاد سبھی